موسیقی ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج کے ہمارے معزز مہمان پہلے بھی ہمارے خوبصورت اس بزم کو خوبصورتی بخش چکے ہیں میری مراد حضرت علامہ حافظ محسن علی نورانی حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے میراد خیریہ سینجی آپ بہت بہت شکریہ آج آپ دوبارہ تشریف لائے آپ نے ہماری اس محفل کو رونت بکشی انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت کی شان جنت کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا ہے اور جنت میں کن کن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے اور جنت کہاں واقع ہے جنت کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا ارشادات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اشاق سے اپنے اصحاب سے اپنے اہلے بے سے جنت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے حضرت ارشاد فرمائیے کہ جنت جنت کی شان کیا ہے اور جنت کا مقام کیا ہے اور جنت کسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں حمد بھائی کہ آپ نے یہاں پر مدعو کیا اور اپنی تمام وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی تمامی کو لمبی عمر شہت و آفیت کے ساتھ اطاف فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا پیدا کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ نفس کو رکھا اور شیطان کو بھی ساتھ میں اس کے لازم قرار دے دیا اب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا پیدا کرنے کا مقصد انتیس میں پارے میں ارشاد فرمایا علیہ بلوکم ایوکم احسن حمدہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور اچھے عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کیا اطاف فرمائے گا وہی آج کا ہمارا موضوع ہے یعنی جنت جنت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ اتنے گنہونے درخت ہوں اتنے مطلب کثیر تعداد میں درخت ہوں کہ ان کثیر تعداد کے درختوں کی وجہ سے زمین چھپ جائے اسے جنت کہتے ہیں سبحان اللہ اور اہل شرعہ میں ایسی جنت مراد ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی بجاوری کرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح زندگی گزارنے کا ارشادات قرآن پاک میں عطا فرمائے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارے تو ایک باغ ایسا ہے جسے جنت کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اس باغ میں داخل فرمائے گا اور یہ باغ یقیناً یہ دنیا کے باغ تو ویسے ہی مشابہت کے لیے ہیں لیکن در حقیقت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جنت کا تصور ایسا ہے کہ کسی دل کو نہ آیا اور جنت کے بارے میں ایسا تذکرہ ہے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا تو یہ وہ جنت ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے جی حضرت ارشاد فرمائے گا ہم نے سنا ہے کہ جنت کے اندر دودھ کی نہریں جنت کے اندر نہروں کا بہنا اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جنت کے اندر باغات ہوں گے بغیچیں ہوں گے ہر وہ پھل جو آپ خواہش ظاہر کریں گے کاش کہ مجھے یہ پھل مل جائے وہ آپ کے سامنے آجائے گا اس حوالے سے ارشاد فرمائے گا حضور علیہ السلام کی ارشادات گرامی میں سے جنت کے بارے میں کثیر ارشادات ہیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جا بجا ارشاد فرمایا اور حدیث نبویہ شریف میں بھی حضور علیہ السلام نے جنت کا تذکرہ فرمایا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جنتی جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اس کے دل میں خیال آئے گا تو وہ سامنے کسی کے اگر نسال کے طور پر کھانے پینے کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو کھانے پینے کی کوئی چیز طلب کرے گا تو وہ بھنیوی شکل میں آ جائے گی بقاعدہ طور پر وہ بندہ اسے کھائے گا اس سے ایسا لطف اندوز ہوگا کہ پہلے پارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ بندہ جب دیکھے گا ان نعمتوں کو تو بندہ سوچے گا کہ یہ تو پہلے بھی ہم دنیا میں کھا چکے لیکن اس کا جو مزہ ہوگا جو اس کے اندر جو لذت ہوگی وہ اس سے پہلے بندے نے نہ محسوس کی ہوگی نہ اس کی زبان نے کبھی چکھی ہوگی تو پھر جب وہ اسے کھائے گا تو ایسا نہیں کہ جیسے ہمیں یہاں پر دنیا میں پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حاجت ہوتی ایسا نہ ہوگا بلکہ جنت کے پھلوں کے اندر جنت کی تمام نعمتوں کے اندر اللہ نے یہ قدرت اور طاقت رکھی ہے اللہ نے یہ عزیز پناہ رکھا اس کے اندر کہ جیسے ہی بندہ کوئی کھائے گا تو پھر اس کے بعد ایک ڈھکار آئے گا اور وہ تمام بندے کا حاجت وغیرہ اس سے بندہ فارغ ہو جائے گا اور دوبارہ دل کرے گا بندے کو کھانے کو اچھا مطلب وہ اس سے بندہ جتنا کھاتا رہے اس کو نقصان نہیں ہوگا جنت کے پھل ہیں جنت کے کھانے اچھا حضرت ارشادت فرمائے گا اگر جنت پہ ایک انسان ایمان نہیں رکھتا یہ دوسرا سوال میں آگے کروں گا لیکن میں چاہوں گا پہلے یہ سوال ہو جائے کہ جو بندہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لئے کیا حکم ہے جنت پر جو بندہ ایمان نہیں رکھتا وہ بدعقیدہ ہے اور کافر ہے اچھا کافر کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جنت کا تذکرہ فرمایا اور جنت کی فضیلت اس بات سے ثابت تھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ جنت 66 مرتبہ استعمال کیا 66 مرتبہ اور لفظ جنت 69 مرتبہ یعنی 69 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو یہ تقریباً ملا کہ ایک سو تئیس مرتبہ بنتا ہے جنت اور جنت کا تذکرہ تو اگر کوئی بندہ قرآن پاک ایک لفظ کا بھی انکار کرتے تو وہ کافر ہو جاتا ہے تو یہاں پر تو پھر بھی تقریباً ایک سو تئیس لفظوں کا انکار ہے جو کہ مطلب مفتی عمزد علی عاظمی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جنت اور دوزخ نہیں ہیں تو وہ بندہ کافر ہو چکا کیونکہ اس نے قرآن پاک کی آئیتوں کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا عملوا صالحات اولئیکا اصحاب الجنہ ہم فیہا خالی وہ لوگ جنہوں نے نیک جو ایمان لائے اور نیک عمال کیے تو یہی جنت والے ہیں اللہ تعالیٰ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو جنت کا تذکر آ گیا تو اسی لیے جو ہے وہ جنت کے اگر کوئی بندہ اس پر یقین نہیں رکھتا ہے کہ جنت نہیں ہے بعد میں پیدا کی جائے گی تو وہ کافر ہو جائے گا قرآن پاک کی سریح آیت کا وہ انکار کرنے والے ہو اس قرآن کی کوئی ایک آیت کو بھی اگر بندہ جھٹلائے انکار کر دے تو وہ کفر کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے کافر کے قرار دیا جاتا ہے تو یہاں تو کئی تعداد میں اللہ رب العزت نے رشاعت فرمائے جنت کے حوالے سے اچھا حضرت جیسے آپ نے رشاعت فرمائے کفر ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنت پر ایمان لانا فرض ہے رشاعت فرمائیے گا جنت پر ایمان لانا اور جس طرح حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں تذکر فرمائے چونکہ حدیث کا منکر جو ہے وہ گمرا ہوتا ہے بے دین ہوتا ہے علماء اکرام نے لکھا اور قرآن پاک کی آیت کا منکر بندہ کافر ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جنت پر تو میں ایمان لاتا ہوں لیکن اس کی جو نعمتیں ہیں اس کے اندر جو تمام چیزیں ہیں اور کئی ایسی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا تو اگر کوئی بندہ نعمتوں میں سے بھی کسی ایک نعمت کا جو قرآن پاک میں وجود ہیں ان کا انکار کرے گا تو وہ اس نے سری کفر کیا اور وہ حد کفر تک داخل ہو جائے گا ایک تو انکار کرنا ہو گیا ایک ذہن میں تھوڑا سا شکس آ جانا اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے ذہن میں شک آ جائے تو قرآن پاک پڑے اور اس کو ترجمہ کے ساتھ بغور پڑے اور مطالعہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت ہے اس کے نیچے نہرے جاری ہیں اور اس کے اوپر باغات ہیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلے پارے میں آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو تذکرہ ملے گا اسی طرح دیگر پاروں میں بھی پڑھیں گے جنت کا تذکرہ ملتا جائے گا تو جو بندہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں مزبزب ہو تو اسے چاہئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے کہ کس طرح حدیث مبارکہ میں حضور علیہ وسلم نے جا باجا جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور واقعہ میراج بھی آپ کے سامنے ہے کہ حضور علیہ وسلم نے کس طرح جنت کو واضح کیا حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دروازے پر داخل ہونے سے پہلے میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اس میں یہ تحریر تھی کہ صدقہ کرنا افضل ہے لیکن اس کی بنسبت کسی کو کرز دے دیا جائے تو یہ بہت بہترین چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ بندہ کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے لیکن کرز تب بندہ مانگتا ہے جب اس کے پاس مال ختم ہو جائے تو مال نہ ہو تو کرز دینا یہ بہترین نیکی ہے اور اس کا ثوابی زیادہ ہے یہ حضور علیہ وسلم نے فرمایا حضور علیہ وسلم جنت میں گئے سیر کی وہاں پر تمام معاملات دیکھے جنتیوں کے احوال دیکھے اور کئی صحابہ اکرام کو حضور علیہ وسلم نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا حضرت میں چاہوں گا ہم اگر اس بات کو بھی ایٹ کریں کہ جنت کیا بن چکی ہے جیسے سرکال دولم صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی شب جنت کی سیر کر کے آئے ہیں کہ جنت بن چکی ہے کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ کس مقام پر ہے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جا بجا ارشادات اتا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وہ کافروں کے لئے جہنم کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے اور جنت متقین کے لئے تیار کی گئی ہے وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ یعنی پرہزگاروں کے لئے وہ جنت تیار کی گئی ہے اور جنت کا جو مقام ہے وہ خود حضور علیہ السلام کی زبانی بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سور نجم میں پارہ نمبر ستائیس میں ارشاد فرمایا مطلب محبوب نے اپنے محب سے ملاقات کی صدرت المنتہا پر وصدرت المنتہا جو ہے وہ جنت کے مقام پر ہے جنت کے پاس میں ہے تو حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اسے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْجَنَّتَ فِي السَّمَا کہ جنت جو ہے وہ آسمان میں تو حضور علیہ السلام کے ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمان پر ہے صدرت المنتہا کے مقام پر ہے حضور علیہ السلام جب محراج کی رات گئے تو جنت کا بل مشافہ اور براہ راست متعلق کیا براہ راست مناظرہ کیا جنت کا نظارہ کیا حضور علیہ السلام نے جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جنت جو ہے وہ صدرت المنتہا کے پاس ہے اور یہ تیار ہو چکی ہے وہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جنت تیار نہیں ہوئی بروز قیامت اللہ تعالیٰ جزا سزا کا جب معاملہ فرمائے گا تب جنت کو تیار کرے گا وہ بے دین بھی ہے اور قرآن پاکی کا یاعت کا انکار کرنے والا ہے اچھا مطلب جنت پہ ایمان لانا فرض ہے جیسے کہ آپ نے اشارت فرمایا قرآن میں ہیں ماشاءاللہ سے اچھا حضرت اشارت فرمائیے گا جنت تو بن چکی ہے اب جنت میں جائے گا کون کون لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور کون لوگ ہیں جن کے لئے جنت کے لئے دروازے بن ہیں اشارت فرمائے گا سب سے پہلے حضرت یہ بات یاد رکھیں کہ جنت عمل سے نہیں ملتی جنت کا در حقیقت عمل سے کوئی تعلق نہیں لیکن اللہ تبارک وطالہ نے بندوں پر عمال نافذ کی ہے اللہ تبارک وطالہ نے بندوں کو عمل دیئے کہ نماز پڑھیں تو میں جنت میں داخل کروں گا یہ اللہ کا فضل ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کو جنت میں داخل فرماتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں ایمان ہونا مسلمان ہونا اللہ تبارک وطالہ کے احکام کی بجاوری کرنا اب کوئی بندے یہ کہے کہ بھئی میں ایمان نہیں لاؤں اب باقی تمام نیک کام کروں گا تو علماء اکرام کہتے ہیں کہ بھئی ایسے بندے کے تمام نیک آمال بیکار ہیں ختم ہو گئے ایسے بندے کے آمال کسی بندے نے بہت بڑی فاؤنڈیشن بنا دی اس میں لاکھوں کرونوں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اسے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ ہیں اور ایمان جو ہے وہ شرط ہے جنت میں جانے کے لئے جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑا ہے وہ بل ضرور جنت میں داخل ہوگا اور اس کے علاوہ جتنے آمال کر لے کوئی بندہ ایمان کے بغیر اسلام کے بغیر ایمان کے بغیر تو وہ اس کے تمام آمال دنیا میں ہی اس کا فائدہ مل جائے گا لیکن وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے جاب جاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَا صَحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان کا تذکرہ فرمایا پھر نیک آمال کیے اب دیکھیں اس بات سے دو باتیں نکلتی ہیں کہ وہ جو ایمان لائے تو اس کا مطلب ہے ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک آمال کریں اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھئی میں ایمان لے آیا ہوں میں نے بچپن میں کلمہ پڑھ لیا تھا اب میں آمال نہیں کرتا ہوں تو دیکھیں آمال ہی آپ کو کافر سے ممتاز کریں گے آمال ہی ہیں جن پر آپ عمل کر کے آپ کا ایمان مزید پختہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو درجات پر فائز فرمائے گا لیکن اگر کوئی بندہ اعمال ہی نہیں کرتا تو خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں نہ ڈال دے لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ انشاءاللہ عز و دل اللہ عز و دل کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا لینے کے بعد بل ضرور جنت میں داخل ہوگا بلکل حضرت ارشاد فرمائے گا میں چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اعمال کی بات کی ہے تو اعمال کون سے ایسے ہونے چاہیے ہمارے کے جس پہ ہم یہ سمجھ سکے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا فرمائے گا پہلے تو آپ نے ارشاد فرمائے گا ایمان کا ہونا لازمی ہے یہ کنجی ہے جنت میں داخل ہونے کی لیکن اس کے ذات اعمال بھی وہ کون کون سے اعمال ہیں دیکھیں ایمان کا لازم ہونا اس پہ میں میں مزید گفتگو کروں گا جس طرح ایک طالب علم پرچہ دیتا ہے کچھ مضمون اس میں لازمی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ زمنی ہوتے ہیں مطلب وہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ لے لے ان کو مضامین کو جیسے میٹرک میں طلبہ وغیرہ کرتے ہیں کچھ مضامین کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ آرزی طور پر ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی بندہ آرزی طور والے پیپر پر سو سو نمبر پورے حاصل کر لے اور جو لازمی مضمون اس میں وہ فیل ہو جائے تو کیا اس کو میٹرک کی ڈگری دی جا سکتی ہے بالکل نہیں دی جا سکتی ہے وہ بندہ اس کو مطلب کامیاب تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کمپلسری مضمون میں فیل ہو چکا ہے اسی طرح ایمان جو ہے یہ کمپلسری ہے ایمان لازمی ہے نیک عامال کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تبارک وطالہ کے فضل پر ہے اللہ تبارک وطالہ چاہے تو پکڑ فرمالے جیسا کہ عربی ہے پنجابی کا ایک شاعر کہتا ہے فضل کریں تا عدل کریں تا تھر تھر کم من اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخش جاون میں جے موقع اگر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں اور آپ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے لیکن اگر اللہ تبارک وطالہ نے اپنا عدل فرمایا تو بڑے بڑے اونچیوں شانوں والے اور بڑے بڑے جبہ اور دستار والے بھی بروز قیامت پس جائیں گے اور اللہ تبارک وطالہ کی رحمت کی طرف امید لگائیں گے تو ہم سبی کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو عامال کا جذبہ بھی عطا فرمائے آپ کا سوال کہ کون سے عامال کرنے چاہیے تو خیر خواہی ہے نماز پڑھیں جیسا کہ بنی علیہ السلام وعلیہ خمسین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر یہ بیسیکلی حضور علیہ السلام نے اسلام کی پوری بانڈری بتا دی کہ یہ پانچ چیزیں ہیں کلمہ نماز روزہ زکاة حج حج جس کو استطاعات وہ کر لے وغیردہ یہ چار چیزیں تو ہر مسلمان پر غلیڈی ہیں روزے کے بھی کچھ شرائط ہیں شرائط کے ساتھ اگر کوئی بندہ مطلب ان پر پورا اترتا ہے تو روزہ نہ رکھے لیکن روزہ بھی فرض ہے مسلمان پر نماز بھی فرض ہے اب یہاں پر اگر معاملہ ایسا ہوگی بندہ کہے کہ بھئی سارا ایمان ہے میرا میں نے کلمہ پڑھ لیا اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے بندے کو سزا میں بھی گریفتار فرما سکتا ہے ایک بندہ ہے وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے زکاة بھی دے رہا ہے صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے ایمان بھی رکھتا ہے کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا اس کے لئے کیا حکم ہے کیا وہ جنت میں جائے گا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جب ہم غور کرتے ہیں تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مومن ہے یہ موسلم ہے یہ کافر ہے تو اسی لئے دیکھیں حدیث مبارک میں آپ دیکھیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لئے جب وضو کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے لئے وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ چہرہ دوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اور چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں کلی کرتا ہے زمان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ تمام کام کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جا گا لیکن اگر بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز مومن کی میراج ہے سبحان اللہ نماز جو ہے وہ مومن کی میراج ہے تو اس سے غور کرنا چاہیے نماز جو نہیں پڑھتا اسے نماز کے عذابات نماز نہ پڑھنے کے وعیدات کو سننا چاہیے اور ان کے عذابات پر غور کرنا چاہیے دیکھیں قرآن پاک میں صرف یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو مطلب ان کے ویل نامی وادی ان کے لیے ویل نامی وادی جہنم میں ایک ویل نامی وادی ہے اس میں وہ داخل ہوں گے اب جو سستی کرتا اس کا یہ انجام ہے اور جو پڑھے نہ تو اس کا کیا انجام ہوگا یہ ہمیں خود غور کرنا چاہیے اس بات پر اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبی کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی اچھا حضرت جنت کے بارے میں خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دس نام تقریبا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے جن میں دار السلام ہے دار الخلد ہے جنت نعیم ہے جنت الفردوس ہے جنت المعوہ ہے اسی طرح کے تقریبا دس نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں اور ان ناموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے درجات بھی رکھیں جس طرح جنت کا انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت کے عالی مقامات پر فائز فرمائے گا اور اسی طرح درجہ با درجہ تمامی کو اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرمائے گا شہیدوں کا پھر اس کے بعد عام مسلمان کا ایک درجہ جو ہوگا اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک عام سے ادنا سے جنتی کو جو زمین جو جنت کی دی جائے گی وہ اس دنیا سے یعنی زمین اور آسمان اور یہ بادل یہ ستارے وغیرہ اس پوری دنیا سے کئی گناہ بڑھ کر ہوگی کئی گناہ بڑھ کر ہوگی جو ایک عام سے جنتی کو جنت ادا کی جائے گی تو اس سے ذرا غور کرنا چاہیے کہ جنت کا کیا مقام ہے کیا فضیلت ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے نام قرآن پاک میں ارشاد فرما کر ان کے اندر فرق کو بھی واضح کرتا ہے سبحان اللہ اچھا درہ جنت کتنی بڑی ہے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جنت کی کیا کوئی تفصیل مکمل جان سکتا ہے جنت کتنی بڑی ہے اس کے بارے میں کوئی بندہ بھی علم نہیں رکھ سکتا کہ جنت کتنی بڑی ہے البتہ دنیا کی جو یہ جو ہمارے قرآ عرض ہے یہ جو دنیا کا جو ورلڈ ہے یہ پورا جو ہمارا جو قرآ عرض ہے اس سے کئی سو گناہ بڑی جنت ہے جیسا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے ادنا درجہ جنتی کو میں دیکھ رہا ہوں میں اس کو پہچانتا ہوں کہ وہ جہنم سے نکلے گا اور اپنی سرینوں کے بل وہ گسڑتا گسڑتا جنت میں داخل ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ تمام اہل جنت اپنے اپنے محلات پر جا چکے ہیں تو اس سے سوال ہوگا کیا تم جہنم میں رہ چکے ہو تو وہ کہے گا میں رہ چکا ہوں جہنم میں اور میں آخری ہی جہنمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمایا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم بھی اپنی یہاں پر کوئی زمین لے لو اگر تم سوال کرنا چاہو زمین کے بارے میں تو لے لو تو وہ سوال کرے گا لیکن اس کے سوال کے ساتھ ساتھ اس کو مزید یہ کہا جائے گا کہ جتنی دنیا میں تم زندگی گزار کر آئے ہو کرہ عرص تھا اس سے کئی گناہ زیادہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے تو اس سے معلوم چلتا ہے اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی سات باؤنڈری ہیں مطلب سات دیواریں ہیں اور ہر ایک دیوار کے درمیان پانسو سال کا فاصلہ ہے اب ذرا اس سے غور کریں اور اسی حدیث میں آگے چل کر مختلف راویوں کی تبیل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دونوں دروازوں کے درمیان فاصلہ مطلب جیسے یہ ہمارا ایک ستون ہے دروازہ ہوتا ہے کھلنے بند ہونے کے جہاں پر وہ دروازہ فٹ ہوتا ہے اس کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ جب جنت کے دروازے تنے بڑے ہیں تو جنت کی مطلب اندر کے معاملات کیا ہوں گے یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے اور آپ کا یہ جو آخری سوال جنت کی تفصیل ہم جان سکتے ہیں یا نہیں یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر کہہ دیں کہ بھئی کیلہ ہم نے آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیلے کا ذائقہ کیا ہے تو میں آپ سے زیادہ زیادہ ہی کہہ دوں گا میٹھا ہے لیکن آئین ذائقہ میں تب ہی بتا سکتا ہوں جب آپ کے سامنے کیلہ لاکہ پیش کر دوں آپ اس کو کھا لیں تو ٹھیک اسی طرح حدیث مبارکہ میں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جنت ایسی ہے ایسی ہے اس کے محلات ایسے ہیں اس کے باغات ایسے ہیں لیکن جب جنت میں جائیں گے تب ہی اس کی تفصیل معلوم کر سکیں گے اور اللہ تبارک اللہ ہم سبھی کو جنت میں داخل آتا فرمائے اچھے سے اچھے فروڈ بھی ہوں گے آپ نے فروڈ کا ذکر کی اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کی سیر کرنے کی جنت میں داخل ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور وہ جب ہی ہم داخل ہوں گے جب ہم اپنے آمال اچھے کریں گے ہم پانچ وقت نمازی اس کے علاوہ حج روزہ زکاة کلمہ یہ ساتھی چیزیں اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں جنت اتا فرمائے گا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جنت کا ذکر کیا فروڈ کا بھی ذکر کیا انشاءاللہ وہ بھی ہم کھائیں گے تو ناظرین اپنا خیال رکھے گا اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدار سب کا خیال رکھے گا وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ